موسیقی میرے پیارے ساتھیوں نمسکار اے فی آئی ایس میں آپ کا سواگت ہے مطروں اس ویڈیو لیکچر میں میں آئی ایس کی تیاری کرنے والے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ شروعات میں یہ ٹاپک آپ کو تھوڑا سا وشوثنی نہ بھی لگے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے دماغ کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ یدی آپ کامٹیٹیب ایگزامنیشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اسپیشلی سیویل سرویس جیسے ٹف ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے تو دیکھیں سیمپل سی بات ہے اور وہ ہے آپ کا مستشک اسی بات کو لے کر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے جو آلیڈی یوٹیوب پر آویلیبل ہے جس میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ انفیکٹ یوپی ایسی آپ نے کون سے گونڈ ڈھونڈتا ہے کہ آپ کو پرشاہسک بنایا جا سکے میں سجسٹ کروں گا کہ جدی آپ نے وہاں نہ دیکھا ہو تو جرور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی کے کنٹینیویشن میں آپ کہلیجے کہ یہ ویڈیو ہے تو دوستوں جو میں نے کہا کہ آپ کو ایک ایکٹیویٹیڈ مائنڈ کی ضرورت ہے تو اس کا ارد کیا ہے دیکھیں پرشاہسک بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مستشک سکریہ ہو سترک ہو اور سنتلت ہو یہ تین سہ ہیں سکری یعنی کی لگاتار چلنے والا سست نہیں اس کے بعد دوسرا شبد ہے سترک یعنی کی alert mind آپ کا دماغ ہمیشہ چوک کرنا ہے وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور تیسرا ہے سنتلت یعنی کی گمبھیر سے گمبھیر پریستیتیوں میں بھی وہ اپنا سنتلن بنائے ہوئے ہیں وہاں اڈگ ہے وہاں سمجھ سکتا ہے اور سمجھنے کے بعد انہیں بہت اچھے طریقے سے سلجھا سکتا ہے اور UPSC کے ایگزامنیشن کا جو پورا کا پورا پیٹرن ہے وہ اسی طرح کے دماغ کی خوج کرنے کی ایک پرانالی ہے اب تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ جب سٹوڈنٹ سے میری ایکٹیویٹیڈ مائنڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو جب میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے اس کا ارث کیا ہے تو ان سے بڑے الگ الگ طرح کے اتر سننے کو ملتے ہیں جیسے کچھ کہیں گے کہ کسی وشے پر لگاتار چنتہ کرتے رہنا چنتہ کرتے رہنا ایکٹیویٹیڈ مائنڈ کی لکھن نہیں ہے چنتن کرنا تو ہو سکتا ہے لیکن چنتہ کرنا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی بہت اچھی میموری پاور ہوگی بتروں میموری پاور بھی ایکٹیویٹیڈ مائنڈ کی نسانی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس جتنی انفارمیشن ہوگی جتنی نولیج ہوگی جنرل نولیج جتنا اچھا ہوگا یہ ایک دماغ پر بوجھ ہو سکتا ہے لیکن وہ ایکٹیویٹیڈ مائنڈ کا لکھنڈ نہیں ہے یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا سا رٹنے میں ماہر ہوتا ہوگا چیزوں کو رٹ لیتا ہوگا جس کی میموری جو ہے فوٹوگرافیک ہوگی وہ شاید بہت اچھا جندگی میں کوئی خاص کر نہیں پائے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے ڈھنگ سے اپنی جندگی چلا رہے ہیں لیکن جو کر سکتے تھے اس کا انہوں نے 10% بھی نہیں کیا ہے یعنی کہ یہ ایکٹیویٹیڈ مائنڈ کی نشانی نہیں ہے تو پھر ایکٹیویٹیڈ مائنڈ کہتے کس کو ہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ابراہم لنکن کا ایک ادھارن ساید سب سے اچھا ہوگا ابراہم لنکن جو امریکہ کے راستر پتی رہے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی بہت ہی پیاری بات کہی تھی اور بہت ہی ارثیبت بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے چھے گھنٹے لکڑی کاٹنے کے لئے کہے میں آپ کو بیگراؤن بتا دوں کہ ابراہم لنکن اس سے پہلے لکڑ ہارے تھے وہ جنگل میں لکڑی کا کام کرتے تھے اسی لئے ساید انہوں نے یہ ادھارن دیا اگر کوئی مجھے چھے گھنٹے لکڑی کاٹنے کے لئے کہے تو میں چار گھنٹے تک اپنی کلہاڑی تیج کروں گا اور لکڑی کا کاٹنے کا کام صرف دو گھنٹے کروں گا اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ کہہ کیا رہے ہیں جو کلہاڑی ہے وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے وہ لکڑی کاٹیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے سے ادھک وقت میں کیول اپنے کلہاڑی کو تیج کرنے میں لگاؤں گا اسے دوں گا کیونکہ جتنی اچھی میری کلہاڑی ہوگی اس کی دھار جتنی تیج ہوگی میں کم سمیے میں اتنا ہی جیادہ کام کر سکوں گا دوسرے لوگ جو چھے گھنٹے تک لکڑی کاٹتے رہیں گے ان کی دھار کند ہو چکی ہوگی وہ مجھ سے جیادہ لکڑی نہیں کاٹ سکیں گے بھلے میں دو گھنٹے ہی لکڑی کاٹنے کا کام کیوں نہ کروں تو یہاں کلہاڑی کی جگہ آپ دماغ کو رکھ دیجئے کیونکہ سیویل سرویس ایگزامنیشن میں یہی آپ کا انسٹرومنٹ ہے یہی آپ کی کلہاڑی ہے یعنی ہماری کوشش ہونی چاہیئے کی کس طریقے سے ہم اپنے دماغ کو ایکٹیویٹ کریں اسے اس لائک بنائیں کہ سیویل سرویس کے اس ید چھتر میں دوسروں کو پراجت کر کے آگے نکل سکے تو مطروں اب میں آپ کو کچھ اپائے بتانے جا رہا ہوں جس کے جریے آپ اپنے دماغ کو سکری کر سکتے ہیں بول چال کی بھاشا میں آپ یوں کہہ لیجے کہ آپ تکشن کر سکتے ہیں اسے دھاردار بنا سکتے ہیں اسے تیج بنا سکتے ہیں اور اس لائک بنا سکتے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہت جلدی سے سمجھ سکے بہت جلدی انالائز کر سکے بہت مولک طریقے سے سوچ سکے بہت سلجھا رہا ہے ایسا مستش جس دن آپ کا ہو جائے آپ سمجھ لیجے کہ آپ کا دماغ ایکٹیویٹیڈ ہو چکا ہے اس کے لیے جو اپائیں ہیں دوستوں اسے میں دو بھاگو میں بات چاہوں گا ایک جائیوک پارٹ اور دوسرا حصہ ہے وہ تھوڑا سا انٹیلیکچول قسم کا ہے اس میں الگ طریقے کے ابھیاس ہے جس میں تھوڑا سے بہت دھک کوشی سے آپ کرنی ہوں گی میں بہت لمبی سوچی پہ نہیں جا رہا ہوں میں انہی بیعواری باتوں کی چرچہ آپ سے کرنا چاہوں گا جو آپ کے لیے سمبھو ہو سکے تو جو اس کا بیولوجیکل پارٹ ہے اس کے تحت جو ہمارا دماغ ہے وہ بھی ایک انگ ہے مستشک اس کو آکسیجن کی بہت جیادہ ضرورت ہوتی ہے مطبع آپ کے شریر کا جتنا بھی وجن ہو آپ کلکولیٹ کر دیکھئے جو دماغ کا وجن ہے وہ تیرہ سو چودہ سو گرام کے قریب ہوتا ہے سوہ کلو اور ڈیڑھ کلو کے بیچ میں اور ہم جتنی بھی آکسیجن انہیل کرتے ہیں لیتے ہیں اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ سکسٹین ٹوئنٹی پرسنٹ کی اوال یہ دماغ گران کرتا ہے سوچئے وجن کل ملا کر کے مان لیجے کسی کا پچاس کلو وجن ہے تو ڈیڑھ کلو کا یہ دماغ ہے اور وہ ٹوئنٹی پرسنٹ آکسیجن انہیل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دماغ کو آکسیجن کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کیسے اپنے دماغ تک زیادہ سے زیادہ آکسیجن پہنچا سکتے ہیں تو دیکھیں اب پرکریتی جیسی بھی ہے جو بھی آپ کے عادتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن کچھ عادتیں یدی آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں مارننگ واک ایک آکسیجن کے لیے کہا جاتا ہے صبح صبح اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک بہتر مادہم ہوتا ہے دوسرا نو ڈاؤٹ کی پرانہ یام بھی ایک اچھا آدھار ہے کیونکہ پرانہ یام کے سمعے میں آپ تھوڑے سمعے میں بہت زیادہ آکسیجن اپنی باڈی اور اپنے باڈی سیلز کو پہنچاتے ہیں اور پھر جو آکسیجن ہے وہ کیول دماغ تک ہی نہیں پہنچتا ہے آپ کے شریر کے جتنے بھی سیلز ہیں ان کو بھی آکسیجن ملتی ہے اور اس سے بھی آپ کو بہت ادھیک مدد ملتی ہے جہاں تک پرانہ یام کا سمبند ہے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ بھامری پرانہ یام کر سکتے ہیں بھامری پرانہ یام سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سانس لیتے اور چھوڑتے تو ہیں ہی لیکن ساؤنڈ کی بھی آپ کو مدد مل جاتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ اگر پرٹیکولر قسم کا ساؤنڈ دماغ تک پہنچایا جائے تو دماغ کی ایک پرکار سے مالش ہو جاتی ہے تو بھامری پرانہ یام میں ایک طرح سے جو بھونوں کی گونج ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ دماغ کے جو نرس سسٹم ہیں ان کو مجبوطی ملتی ہے انلوم ویلوم پرانہ یام اس کے لئے بہت اچھا بتایا جاتا ہے لیکن میں سجسٹ کروں گا کہ ان سب کو کرنے سے پہلے آپ جرور کسی سے تھوڑا سا پرسکشن لے لیں ٹریننگ لے لیں تاکہ ایک صحیح سسٹم کے تحت آپ انہیں کر پائیں اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھابدھک قسم کا حصہ ہے بھابدھک قسم کا حصہ کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں مستشک کو بھی ایکسرسائز کی جرورت پڑتی ہے کسرت کی جرورت پڑتی ہے مہنت کرنے کی جرورت پڑتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں جو ہم چنتن منن کر رہے ہیں اس سے مستشک کا بیائیام ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ چنتن منن کرنے سے تو مستشک کا ویائیام ہوتا ہی ہے لیکن پڑھائی کرنے سے ویائیام نہیں ہوتا ہے پڑھائی کرنے سے تو چیزوں کو ہم کیولئے ریسیب کر رہے ہیں اسے انگل سے دماغ جد و زہد نہیں کر رہا ہے جد و زہد تو اسے کرانا پڑے گا تو جد و زہد آپ کرائیں گے کیسے تو روجانہ کچھ سمیں ایسا نکالیے کہ آپ اپنے دماغ کو جد و زہد میں ڈال سکیں ادھارن کے طور پر یدی آپ کسی کے ساتھ کسی ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ مان کر کے چلیے کہ آپ کا دماغ تھوڑی سی محنت کر رہا ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا پرشن کرے گا آپ کیا اس کے اتر دیں گے کوئی نئی بات بلکل جب ڈسکشن میں اُبھر کر کے آئے گی پھر اس پر آپ کا دماغ سوچے گا اور فٹ سے اس کا اتر دے گا پھر جب بحث بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں نئے ترک آنے لگیں گے وہ ترک دے گا آپ اس کے ترک کو کاٹیں گے اس سے سہمتی وقت کریں گے تو ایک طرح سے دماغ کا منتھن ہونے لگتا ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ مانا جاتا ہے دماغ کو زدد زہد کرانے کا دماغ کے ابھیاز کا جو دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے بہت لوگ پزل سالو کرتے ہیں پزل سالو کرنے میں آپ دیکھیں کہ دماغ کو کتنا سوچنا پڑتا ہے کتنے تارتم میں بیٹھانے پڑتے ہیں میتھ سالو کرنا ایک بہت اچھا اپائے مانا جاتا ہے گڑیت اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو دماغ گڑیت جانتا ہے گڑیت سالو کر سکتا ہے وہ بیسٹ برین ہے اور کہا جاتا ہے کہ نیپولین دوپہر کا بھوجن کرنے کے بعد ہمیشہ گڑیت پر باتچت کیا کرتے تھے اور کچھ سمیں گڑیت سالو کرنے میں لگایا بھی کرتے تھے اور جو نیپولین کا برین تھا بہت عدبت برین مانا بھی جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے آپ کچھ اٹھپٹانگ وشہ پر سوچنا جب آپ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ دماغ کیسے اٹک جائے گا جو روٹین کے سبجیکٹ ہیں وشہ ہیں ان پر تو اگر آپ کو میں بولنے کے لئے کہوں تو آپ ہٹ سے بول دیں گے لیکن بلکل اٹھپٹانگ وشہ کے بارے میں اگر میں بولنے کو کہوں جیسے مان لی جائے کہ میں کہوں کہ مچھلی آکاش میں اڑنے لگیں اس پر آپ پانچ منٹ بولیے تب آپ دیکھیں کہ دماغ بلکل اٹک جائے گا کیونکہ مچھلی آکاش میں اڑیں اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے تو جب آپ نئے طریقے سے سوچنا شروع کریں گے تو آپ کا دماغ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوگا سکری ہوگا وہ ادھر ادھر بھاگے گا گھومے گا دوڑے گا اور آپ کے لئے چیزیں لے کر آئے گا اور اس بھاگ دوڑ کو ہی کہا جاتا ہے دماغ کا کسرت کرنا اسی کے تحت ہی ہے امیتروں کی آپ کسی بھی وشہ پر چکچاپ بیٹھ کر کے ویچار کرنے لگیے تھنکنگ کیجئے اس سے بھی کہیں نہ کہیں دماغ کی کسرت ہوتی ہے ریڈنگ ہیبٹ آپ کی ہونی چاہیے ریڈنگ ہیبٹ پڑھنے سے کیا ہے کہ دماغ کلپنا لوک میں جاتا ہے اپنی طرف سے ایمیجز بنانا شروع کرتا ہے نئی نئی چیزیں لے کر کے آتا ہے تو دماغ کو اس سے انپوٹ ملتے ہیں جب دماغ کو انپوٹ ملتے ہیں تب ہی آپ کچھ نئی سوچنے کی ستھیتی میں اپنے آپ کو لاپ آتے ہیں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا اسے آپ چاہے فیزیکل ایکسرسائز کے تحت لے لیں یا منٹل ایکسرسائز کے تحت لے لیں کوشش کیجئے کہ دیلی کچھ سمیں شارعرک ویائیام کے لیے نکالیں فیزیکل ایکسرسائز کے لیے نکالیں جب آپ فیزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ سکری ہوتے ہیں اور اس سے فیل گوڈ جیسے آپ کہہ لیں جیسے کی رسائیاں نکلتے ہیں انڈومورفین نکلتا ہے جو آپ کو بہت اچھا فیل کراتا ہے آپ کے سیلز میں پہنچ کر کے انہیں ایکٹیویٹ کرتا ہے اور آپ کے دماغ میں اتصاہ کا سنچار کرتا ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فیزیکلی بھی فٹ رکھنے میں مدد کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے دماغ جسے میں نے کلہاڑی کہا اسے بھی دھاردار بنانے میں سہیوگ کرتی ہیں اور مجھے لگتا ہے میں تروں یعنی آپ کچھ سمیہ تک اس ابھیاس کو کر سکے تو نشید جانئے کہ ابھی جو بھی آپ کے مستشک کی استھیتی ہے اس سے آپ بہت ہی بہتر استھیتی میں اپنے مستشک کو پائیں گے اور پھر دیکھیں کہ کیسے دھیرے دھیرے آپ کے اندر ایک الگ قسم کا اتن وشواس پیدا ہونے لگے گا اور آپ کو لگے گا کہ نہیں میں اسے کر سکتا ہوں فرنڈز یہاں میں دو باتیں آپ سبھی کو جرور سجسٹ کرنا چاہوں گا بشرتے کہ آپ گمبھیرتہ سے سیویل سرویس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہوں پہلی بات تو یہ کہ میری ایک کتاب ہے آپ آئی ایس کیسے بنیں گے اسے آپ کو جرور پڑھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے afeias.com اس پر سیویل سرویس کی تیاری کرنے والوں کے لیے بہت سارا اپیوگی کنٹینٹ ہوتا ہے جو پوری طرح سے فری ہے اسے بھی آپ کو اوش دیکھنا چاہیے اور ان دونوں کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اب میں اپنے اس ٹاپک کو یہیں سماب کرنا چاہوں گا ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکار